اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت مولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ اور میں جا رہی ہوں بارکنگ مارکٹ اور آپ سب کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں بارکنگ مارکٹ بارکنگ مارکٹ ایک آؤٹور مارکٹ ہے جو کہ بیگ کے چار مقصود سٹیز میں لگائی جاتی ہے اور وہ چار مقصود سٹیز جو ہیں وہ ٹیوزڈے، تھرستے، فرائیڈے اور سیچرڈے ہیں گاڑی کو ہم کھڑی کریں گے پارکنگ میں اور پھر ہم جا رہے ہیں بارکنگ مارکٹ کی طرف یہاں پر بارکنگ مارکٹ کے سٹارٹ میں بہت ہی پیارے جو کبوتر ہیں وہ موجود ہیں جنہیں لوگ یہاں پر دانہ ڈال دیا کرتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں میرے سے یہ بالکل بھی ڈر نہیں رہے میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب کھڑی ہوں پاکستان میں کبوتر ایسے نہیں ہوا کرتے تھے پاکستانی کبوتر ہمیں دور سے ہی آتا دیکھ کر اٹھ جایا کرتے تھے بارکنگ مارکٹ میں ڈیفرنٹ کلچر سے ریلیٹڈ لوگوں کے سٹالز لگائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے اپنے سٹائل میں جس طرح سے یہ کپڑے پہنتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ ان کے سٹالز لگتے ہیں اور اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ کی اور فوڈز کے بھی کافی یہاں پر سٹالز موجود ہوتے ہیں بارکنگ مارکٹ ایک بہت ہی زیادہ قدیم مارکٹ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ بارویں صدی میں ہوا تھا لیکن پھر اٹھارویں صدی تک یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی اور پھر دوبارہ اس کا پروپرلی آغاز جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ون میں ہوا اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت مارکٹ ہے جو کہ آؤٹڈور مارکٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہاؤس ہولڈ کی کتنی خوبصورت اشیاء جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہم اکثر یہاں پر آیا کرتے ہیں اور ہمیں کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو لیکن ہم اس مارکٹ کا وزر ضرور کرتے ہیں پھر اکثر ہمیں ایسی اشیاء جو کہ ہمیں پسند آ جائیں اور ہماری ضرورت کی اور استعمال کی ہوں وہ ہم یہاں سے مناسب رائز میں خرید لیا کرتے ہیں بارکنگ مارکٹ میں چیزوں کی قیمت سٹورز میں لگی چیزوں کی قیمت سے کم ہوا کرتی ہے لہٰذا ہم یہاں سے مناسب رائز میں کافی اچھی چیزیں جو ہے وہ خرید لیا کرتے ہیں اس بار میں نے یہاں پر پلانٹس کا سٹال جو ہے وہ نہیں دیکھا لیکن یہاں پر پلانٹس کے سٹال بھی لگتے ہیں جہاں سے میں نے کافی زیادہ اپنے گارڈن کے لیے پلانٹس خرید دے تھے اور اس مارکٹ میں آنا مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک آؤٹڈور مارکٹ ہے اور یہاں پر ہم جب چیزوں کو اور سٹالز کو وزیٹ کرتے ہیں اس مارکٹ کو وزیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہاں کا ویدر بھی جو ہے اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی کوئی چیز لینے کے لیے کسی سٹور میں گئے تھے تو آپ سب کے لیے اس مارکٹ کی ویڈیو بناتے بناتے میں کافی دور نکل آئی ہوں پہلے جب یہ مارکٹ لگائی جاتی تھی تو یہاں پر جو سٹالز تھے وہ دونوں سائٹس پر لگائے جاتے تھے روڈ کی اور اس کی سینٹر میں روڈ کی سینٹر میں یہاں سے گزنے والوں کے لیے جگہ موجود تھی لیکن اس پار اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کی گئی ہے اور اس طریقے سے میں نے یہاں کی یہ مارکٹ فرس ٹائم دیکھی ہے مجھے تو یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ پسند نہیں آئی کیونکہ جو پہلی والی ارینجمنٹ تھی وہ کافی اٹریکٹیو تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جو سٹالز کیپر ہیں ان کو بھی یہ ارینجمنٹ خاصی اچھی نہیں لگی اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوبصورت سکافز موجود ہیں اور یہاں پر ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ جو ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے آئے ہوئے ان کی سکافز سے ریلیٹڈ یہاں پر چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جب ہم یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف کنٹریز کی جو لوگ ہیں وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کس طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں اور اب میں واپس جا رہی ہوں اپنے میاں صاحب کو ڈھونڈنے کیونکہ میں ان کو گما چکی ہوں اور جس طور میں وہ گئے تھے وہاں پر وہ موجود نہیں ہے اور ان کا فون بھی میرے ہی پاس ہے اور میرا فون بھی میرے ہی پاس ہے یہ ویڈیو میں اپنے ہزبن کے فون میں بنا رہی ہوں تو اب ان کو میں کال بھی نہیں کر سکتی تو لہٰذا میں اپنے ہزبن کو ڈھونڈ بھی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ سب کے لیے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو آئیے چلتے ہیں میاں صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے میاں صاحب مل گئے ہیں وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ڈیزائن کے کپڑے موجود ہیں یہ کپڑے اس سٹائل میں جو افریقی خواتین ہیں وہ ویئر کیا کرتی ہیں اور یہاں پر فوٹ وغیرہ کے ویڈیوٹس کے اور فروٹس کے بھی سٹال موجود ہیں اور یہاں پر فش کے سٹال بھی دیکھنے کو ملے اور ہم دونوں نے میں نے اور میرے میاں صاحب نے ڈیسائٹ کیا کہ آج ہم گھر جا کر فش بنائیں گے لہذا ہم یہاں پر کھڑے ہو کر فش جو تھے وہ لینے لگے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایسی چیزیں بھی موجود ہیں فش کے سٹال پر جو کہ ہم تو نہیں کھاتے خیر وہاں پر کچھ افریقی خواتین اور چائنیز خواتین کھڑی ہو کر ان چیزوں کے ریٹ پتا کر رہی ہیں اور وہ چیزیں لے رہی ہیں تو یہ فش ہم نے یہاں سے لی ہے اور ہماری فش یہاں پر بنائی جا رہی ہے اور تب تک ہم یہاں پر کھڑے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فش دی جائے اور گھر جا کر پھر ہم اس فش کو ڈیسائٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا سالن بنائیں یا پھر ہم اسے فرائے کریں فش ہم نے لے لی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف واپس اور یہ یہاں کا بارکنگ سٹیشن ہے اور یہاں پر اکثر ہم آیا کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں گھر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس فش کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا سالن بنانا ہے یا اسے فرائے کرنا ہے ہماری میری اور میرے میاں صاحب کی اس ٹاپک پر بحث ہو رہی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا سالن بنے اور اس کے ساتھ ہم وائلڈ رائز کھائیں لیکن میرے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو ہم فرائے کریں لیکن چونکہ ہمارے میاں صاحب کی جو وش تھی اس پر بچوں نے بھی اتفاق کیا لہٰذا آج ہم فش کو فرائے کر رہے ہیں تو یہ میرے میاں صاحب اس فش کو کاٹ رہے ہیں اور یہ ہم فرائے کریں گے اس فش کو اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا کھانا بنایا جائے جسے آپ جو ہے وہ ایک فل میل ہو جائے اور آپ کا پیٹ پیس سے فل ہو تو یہ فش اب ہم اس کو فرائے کریں گے اور اگر آپ نے میری اس فش کی ریسپی لینی ہے کہ کس طرح سے میں اس فش کو بنایا ہے تو اس کی جو ریسپی ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈار رہی ہوں آپ وہاں سے میری اس فش کی ریسپی کو لے سکتے ہیں اور میرا کھوکنگ گروپ ہے وہاں پر بھی آپ جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو وہاں پر بھی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور فش کو میں نے مسالہ لگا دیا ہے اور مسالہ لگانے کے بعد میں اس کو میرینیشن ٹائم دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کی فش تیار ہوتی ہے یہ لہوری فش کی ریسپی ہے اور میرے میاں صاحب کو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ہم اکثر یہاں سے فش لاکر بنایا کرتے ہیں کیونکہ اکثر یہاں پر جو فروزن فش ملتی ہے وہ اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا جو کہ یہاں کی فریش فش کا لاکر بنانے میں ہوتا ہے تو فش ہماری تیار ہوئی جاتی ہے اس فش کی ریسپی آپ میرے کوکنگ چینل سے لے سکتے ہیں میرے کوکنگ چینل کا نام ہے فود کوئس پائی منسا آپ میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آج جاتے جاتے میں آپ سے آج کی اچھی بات بھی کرتی چلوں اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب میرے دیکھنے والے ویویورز اپنے گھروں کی چھتوں پر گارڈنز میں اور سہنوں میں پرندوں کے لیے کچھ دانا اور پانی ضرور رکھ دیا کریں اس سے آپ کے گھر میں رونک بھی لگی رہتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت اتا کرتے ہیں اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں اور خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی